اسلام علیکم کیا حال ہے آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پہ حاضروں میں ایک اچھی سی ایزی سی ریزیپری میں بنا رہی ہوں شاورما اور جو ہے میں ریگولر شاورما نہیں بنا رہی جو چکن کا بنتا ہے میں یہاں بنا رہی ہوں کباب کا شاورما یس بیف کباب یہاں پہ میں نے خیمہ لیا ہے اس میں میں نے جو انگریڈینٹ بیسک ہوتے ہیں گرم مسالہ اور تھوڑا سا گرین مسالے کا پیسٹ ڈالا ہے وہ ابھی تھوڑا سا ڈی فراسٹ ہو جائے تو پہ میں سب کو مکس کرتی ہوں یہاں پہ فرائز ہیں جو میں ائر فرائر میں فرائر کر رہی ہوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ میں نے الو پینو لی ہے اور یہاں پہ گرین بل پپر ہے یہاں پہ میں نے گارلک سوس بنایا ہے اس کو میں نے مائنیز کریم لی ہے اور جو ہے اس میں گارلک پورڈر ڈالا ہے یہاں پہ جو ہے چیڑی گارلک سوس ہے اس کو سرف کرنے کے لیے شاورما کے ساتھ اور یہ پہلی پہلی ہارٹ سوس ہے اور یہ لزانہ کا ہارٹ سوس ہے اور یہاں پہ میں نے سلاف پتہ رکھا ہے اس کو ابھی واش کر کے میں اس کو درائے ہونے رکھ دیتی ہوں جب تک مجھے کباب تلنے اور میں یہ فرائز جو ہے ائر فرائر میں ڈال دیتی ہوں یہاں دیکھیں میں نے اپنے رکھ دی ہیں فرائز ایٹین میرٹس کے لیے فرائز کے اس پہ ائر فرائر میں جب تک یہ ہوتے ہیں میں اپنے کباب تل لیتی ہوں یہاں پہ میں نے اپنے کباب فرائے ہونے کے لیے رکھ دی ہیں ڈیپ فرائے نہیں کر رہی ہوں میں ان کو شیلو فرائے کر رہی ہوں اور یہ میرا جو ہے میں نے انسلات پتہ بھی اپنا واش کر لیا ہے اچھا مجھے اپنا آپ مجھے پیکٹوں کو یہ پیکٹ دکھانا تھا یہ ہم لوگ کے سٹور پہ ملتا ہے کیبچ کیرٹ جو ہے وہ بہت باریک باریک کٹے ہو ہوتے ہیں میں اکثر یہ ہی لے لیتی ہوں تو کون اتا سارا کاٹے تو یہ اس میں ریٹ کیبچ اچھ ہوتی ہے گرین کیبچ ہوتی ہے اور کیرٹ ہوتے ہیں تو میرے کباب فرائے ہو جائے پھر چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف مجھے پیٹا بریٹ گرم کرنی ہے جب تک میں یہ کباب فرائے ہو رہا ہے میں پیٹا بریٹ اپنی گرم کر لیتی ہوں اچھا میں نے اپنی کیابچ اور کیرٹ یہ بھی اچھے سے واش کر لی ہے آپ سلات پتہ بھی میرا پورا واش ہے اچھا مجھے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی یہ جو خیمہ یہ فل فیٹ والا خیمہ لیا ہے میں نے یہ نارمل خیمہ نہیں ہے یہ فل فیٹ کے لیے لیا ہے اور یہ میری مائنی جو ہے وہ کارڈک سوچ بھی ریڈی ہے اچھا ہی میری کباب فرائے ہو چکے ہیں اور ان میں سے کچھ کباب پر کریکس آ گئے کچھ ٹوڑ گئے چلے مجھے اتا افسوس نہیں کیونکہ شاور میں میں نے ان کو توڑ کے ڈالنا تھا تو باقی میری پیٹا بریٹ بھی گرم ہو گئی ہے تو چلیں چلتے اب اپنے فلنگ کی طرف یہ میں نے چار پیٹا بریٹ لیے ان کو اچھے سے گرم پانی سے کر کے میں نے ان کو گرم کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ چار یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو اب میں ایک ایک پیٹا بریٹ ایک ایک اس پر لگتی جاؤں گی اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی فلنگ دیکھیں میں نے ایک پیٹا یہ رکھ لی ہے سب سے پہلے ہم اس پر گارلک سوس لگائیں گے سینٹر میں سائٹس پر نہیں رکھنا ہے سینٹر میں رکھنا ہے then ہم اس پر اپنا سلاعت پتہ رکھیں گے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ لیا ہے سلاعت پتہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ پائٹ لیتے ہوئے جو ہے موہ میں بڑا سا پیس نہیں آئے گا صحیح ہے اور اب ہم اس پر کباب رکھتے ہیں یہ کباب ڈال دیا ہے میں نے اب ہم جو ہے جو اپنی کیبچ کیرٹ یہ سب تھینگے یہ ڈالیں گے اور کٹ سو چالہ چلتا ہے اور دیا آپ بڑا کے لہے سا یہ ساکر یہ ہے لگتا ہے جو کیوں اللہ بڑا کے لے پیسے یکی کیونکہ مجھے اور میرے ہزبند دونوں کو سپائسی پسند ہے تو یہ ڈال کے اب میں یوز کر رہی ہوں اس میں پیری پیری ایکسٹر ہوت ساوس اور اس کو ڈال دیں گے اس کی فیلنگ اب کمپلیٹ ہے اس کو اس طرف سے موڑیں گے اس طرف سے موڑیں گے اور پھر ایلمونیم فوائل کو رول اپ کریں گے اور یہ میرے چاروں تیار ہو چکے ہیں میرے فرائز بھی تیار ہیں چلے میں ایون کو پیسز میں کٹ کر لیتی ہوں اور یہ رہی میرے شاورمہ کی فائنل لک آپ لوگوں نے میرے بیف کباب شاورمہ کیسا لگا اگر ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعاوں میں اید رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے کمر سیکشن میں بتائیں اللہ حافظ